علماء نے ظلم کی جو تعریف کی ہے وہ تعریف بڑے ہی وسی پیمانے پر علماء نے چھوٹی بڑی ہر اس زیادتی کو ظلم کے دائرے میں داخل کیا ہے علماء نے ذکر کیا وضع الشیع فی غیر محل ہی ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کر کسی ایسی جگہ میں رکھ دینا جو حقیقت میں اس کا محل اور اس کا مقام نہیں ہے یا علماء نے ایک دوسری تعریف یہ بھی بیان کی ہے کہ اتصرف فی ملک الغیر بغیر ازنی ایک آدمی کا کسی کے حق میں کسی کی شئے میں کسی کی چیز میں تصرف کرنا جس کا بغیر اجازت کے تصرف کرنا جو حق اسے حاصل نہیں ہے یعنی آدمی کسی دوسرے کی ملکیت میں ہاتھ ڈالے کسی دوسرے کے متہ ساز و سامان اور ایسی چیزوں میں تصرف کرے جس کا اسے حق حاصل نہیں ہے اس نے اجازت نہیں دی ہے لیکن وہ آدمی اس میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس حیثیت سے علماء نے جو تعریف کی ہے اس دائرے میں اگر ہم اور آپ غور کریں تو یعنی انسان جب بھی کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جو اس کے حدود اور دائرے سے باہر ہوتی ہے تو وہ آدمی کیا ہے کہیں نہ کہیں ظلم کا ارتکاب کر بڑھتا ہے اسی بنیاد پر آپ ہمیں ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ایسی بہت ساری چیزیں اور بہت سارے مواقع آتے ہیں جہاں انسان اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کرکھ پاتا انسان اس چیز کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی بعض دفعہ اس طرح کا اخدام کر جاتا ہے جو حقیقت میں وہ چیز ظلم کہلاتی ہے اور ظلم کا انجام یہ شریعت کے اندر انتہائی بھیانک انداز میں بھیان کیا گیا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین ممن دعا الیویویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو